چڑھا گھر میں پھر ایک بار شیر کے باڑے میں انسان کود گیا یہ نظارہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا چڑھا گھر میں موجود ہر شخص حیران تھا شیر نے یورپ پر جھپٹا بھی مارا لیکن شیر نے یورپ کو مارا نہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے وہ شیر کے باڑے میں ایک شخص کود کے وہاں پہ پہ پہنچ گیا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بلکل بھی گھبرایا ہوا نہیں لگ رہا ہے شیر کے باڑے میں گھس گیا شیر نے جب اپنی تیریٹری میں کسی اور کو دیکھا تو یقینا شیر نے اس پر جھپٹا مارا لیکن اس کی قسمت اچھی رہی اس شخص کی اس کے بعد شیر نے اسے چھوڑ دیا اور اب اس شخص کو بچایا جا چکا ہے اور پولیس اب اس سے پوچھتاچ یہ کر رہی ہے کہ آخر یہ شیر کے باڑے میں کودا کیوں تھا تو اس وقت یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ شخص اس شیر کے باڑے میں گھس گیا تھا شیر کے ساتھ آمنے سامنے تصویروں میں نظر آ رہا ہے اور وہ جو شخص ہے وہ کوئی زیادہ گھبرایا درا ہوا نہیں لگ رہا ہے کسی طرح کی سنت کا شکار ضرور یہ شخص لگ رہا ہے اور دوسری تصویر یہ تب کی ہے جب اس شخص کو بچایا جا چکا تھا اب یہ پولیس کی حراست میں ہے پولیس اس سے پوچھتاچ کر رہی ہے یہ جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے اپنی جان کو جوکھے میں ڈال کر یہ پنگا کیوں لیا کیوں یہ کود کر یہ چڑیا گھر کے جو الگ الگ زون بنائے ہوتے ہیں الگ الگ جانوروں کو رکھا گیا ہوتا ہے کیوں یہ شیر کے باڑے میں کود کے گھسا اب اس کے باڑے میں پولیس اس شخص سے چھاندین جانچ پر تال کر رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں دلی کے چڑیا گھر کی یہ دو تصویریں پہلی تصویر آج کی ہے جس میں یوک شیر کے پنجرے میں کودا تھا اور اس کی جان بال بال بچ گئی ہے دوسری تصویر جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ستمبر دوہزار چودہ کی ہے جس میں شیر کے پنجرے میں کودے یوک ویجے کی موت ہو گئی تھی دیکھیں کہ کتنا یہ درابنا منظر تھا دوہزار چودہ کا اور یہ دوہزار انیس میں بھی دہرایا جا سکتا تھا لیکن غنیمت رہی کہ شیر نے صرف پنجا مار کر اور جھپٹا مار کر اس شخص کو چھوڑ دیا اور اس شخص کو سمجھ رہتے بچا لیا گیا لیکن دیکھیں کتنا بڑا یہ مرکھانا قدم ہے اس شخص میں جو اٹھایا ہے کہ وہ خود سے شیر کے باڑے میں کود گیا اور راحت رہی کہ اب یہ شخص بچا لیا گیا حالانکہ اس کا انجام دوہزار چودہ کی جو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ویسا ہو سکتا تھا ایک شخص تب بھی شیر کے باڑے میں گرا تھا تو اس کی جان شیر نے لے لی تھی کیونکہ شیر جنگل کا راجہ یوں ہی نہیں کہلاتا ہے اپنی تیریٹری اپنی حدوں میں کسی اور کی یہ آمد برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ جانور کی فطرت ہے اس جانور کی اور اس کے ساتھ ایک طرح سے انسان یہ مذاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کے باڑے میں کود گیا ہے راحت رہی کہ یہ بچ گیا سیڑھی ہوتی ہے رسی کی بنیوی اسے بھی لٹکایا کہ اس پر آ جا لیکن وہ نہیں آیا ہماری ڈاکٹرز کے ٹیم پر سیر کو وہاں سے ڈسٹراب کرنے کے الگ سائیڈ پر لے گئی اور اسے مطلب دھمکایا تو سیر ان سے باڑے پر آ گیا کہ ہمارا جو پولس ہے کمپاؤنڈر اس نے پر ڈاکٹرز کی ٹیم بھی پہنچ گئی ہمارا سیگورٹی آب آبیسہ بھی پہنچ گئی ہماری ڈائیٹر میم بھی پہنچ چکی تھی لیکن وہ آدمی بیٹھ گیا کبھی کھڑا ہو نہیں وہ اندر نہیں کرنا چاہا ہمارا آدمی جال پر سے کودھ کے بھی ہم سے کوشش کر رہے گی بھاگ کے چڑھ جائے اس پر لیکن سیر نے بہت اچھی بات ہے سیر نے اسے کچھ نہیں کہا لیکن وہ خود جددی تھا اور اس کی منٹلی ڈسٹراب ہو سکتا ہے جا رپورٹ آئے گی اور وہ کیج کے اندر پھر ہم نے ہلکا سا اپنے سیر کو ڈاؤن کیا ٹنکولائز کیا جس سے کہ ہمارے جانوہ جو ہے اس پر ٹیک نہ کرے ہمارا آدمی پھر ٹیک نہ کرے پھر ہمارے آدمی دس بار آدمی اندر کودے اور اس آدمی کو پکڑ کے کیج سے بہار لائے ٹلی کے چڑیہ گھر میں پھر دل پہلا دینے والا فلمی سی پانچ سال پرانی دہشت سے پھر کافی دل دی پانچ سال پہلے دلی کے چڑیہ گھر میں جو ہوا تھا آج پھر وہی ہو گیا ایک لڑکا خوخار شیر کے باڑے میں کود گیا ایک طرف وہ لڑکا تھا دوسری طرف تھا بببر شے دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے پر لگی تھی اور جو بھی یہ دیکھ رہا تھا اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا لوگ شور مچا رہے تھے اور شیر کے سامنے کھڑا لڑکا شیر کے ساتھ سیلپی لے رہا تھا لیکن شیر اسے بکشنے کے موڈ میں نہیں تھا شیر اس کی طرح بڑھا اور دونوں میں آمنہ سامنا ہو گیا شیر نے اس شخص کو پنجہ مارا تو اس نے پیڑ پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ اوپر چڑھ نہیں پایا یہ دیکھ کر آس پاس کھڑے لوگ چلانے لگے چیخنے لگے کسی نے کہا کون کرو کچھ بھی کرو لیکن اس کی جان بچاؤ جب شیر کے باڑے میں یہ شخص کوت رہا تھا تو آس پاس کھڑے لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا آرام سے شیر کے پاس جا کر پیٹ گیا آنن پانن میں سرکشہ کرمی باڑے میں کوتے ہیں کسی طرح تقریباً شیر کے جبڑے میں آ چکے سنگی کی جان بچائے پوچھتا چھوئی تو پتا چلا یہ شخص مانسک روپ سے کمزور ہے غنیمت رہی کہ شیر نے اسے ختم نہیں کیا ورنہ ببر شیر کا ایک بار اس کا تھیل ختم کرنے کے لیے کافی تھا اب دیکھئے چوبیس ستمبر دو ہزار چودہ کا وہ ویڈیو جب ایک سفید باگ کے باڑے میں ایسی طرح ایک لڑکا کھوٹ گیا تھا لیکن وہ اتنا خوش قسمت نہیں رہا باگ کے حملے میں اس کی موت ہو گئی پانچ سال پہلے بھی بلکل اسی طرح باگ کے اٹھارہ فیٹ گہرے بارے میں مقصود نام کا ایک لڑکا کھوٹ گیا تھا سب بھی باگ اور اس کے بیچ قریب پندرہ منٹ تک آنکھ مچولی کا کھیل چلتا رہا ڈلی میں پانچ سال میں ایسی دوسری گھٹنا ہوئی ہے اور یہ ویواستھاؤں کی پول کھولنے کے لیے کافی ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیو موسیقی